اسلام علیکم ناظرین میرا نام اکرا حالیم ہے سو آج کل جس ڈرامی سیریل کے بارے میں ایک بہت زیادہ رجان پایا جا رہا ہے وہ ہے ارتغل ارتغل ڈراما ٹھیک ہے آپ اسے متاثر ہو رہے ہیں اس کی سٹوری ہے مسلمانوں کی سلاف آپ کو پتہ لگ رہی ہیں لیکن ہر چیز کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں تو اب اس سیریل کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈراما ارتغل سے کون سے ایسے ہیڈن پہلو ہے جو آپ سیکھ سکتے ہیں اور وہ میسیجز کون کون سے ہیں جو کہ یہ ڈراما سیریل آپ کو دے رہا ہے سو پہلا میسیج کمیونیکیشن پاور آف کمیونیکیشن آپ نے اس ڈراما سیریل کے اندر دیکھا ہوگا کہ تمام جو کریکٹرز ہیں ان میں آپس میں کمیونیکیشن کا بانڈ کتنا اچھا تھا یہ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پچھلے زمانہ میں ہمارے موڈ آف جو کمیونیکیشن ہے بہت کم تھے اس کمیونیکیشن کو کسی نیوز کو حاصل کرنا ایک محنت طلب کام ہوتا تھا اور اس کو بقائدہ اسی طریقے تک ایتھینٹیسٹی کے ساتھ آگے پہنچانا ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا تھا لیکن کمیونیکیشن جتنی زیادہ آپ کی سٹرونگ ہوگی اتنا اچھا آپ جون سے کنوے کر سکیں گے اس ڈراما سیریل کا ایک پہلو جونسہ ہے اس کی کمیونیکیشن کی اہمیت کو واضح کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کرسٹین کے پوپائز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اسلامی سلطنت ہیں جو اسلامی قبائل ہیں اس کے درمیان جو بھی کنورسیشن ہوتی ہے ریٹن وہ اس کو کابو کرنا چاہتے تھے اس کو پتہ لگوانا چاہتے تھے سوہ کمیونیکیشن جونسہ جب بھی کسی سے کریں بہت پراپر طریقے سے کریں سیکنڈ یہ چیز کہ جب انسان کسی سے مشورہ طلب کرتا ہے کسی سے کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو پورے سارے پہلو جونسے ہیں وہ دوسرے سے ڈسکس کرنے چاہیے ایک بڑا بہام پایا جاتا ہے وہ اس بات کا کہ آج کل ہمیں مشورہ صحیح نہیں ملتا یا جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہم اس کا پراپر نہیں کر پاتے اس کے دو وجوہات اس ڈراما سیریل نے جو ہمیں پیغام دیا نمبر ون یہ کہ آپ خود کو جانے کہ آپ ایکچول جو بات کہنا چاہ رہے ہیں کیا وہ دوسرے تک کنوے کر پا رہے ہیں نمبر سیکنڈ کہ اگر آپ کسی سے مشورہ لے رہے ہیں تو کبھی کسی اپنی غلطی کو کسی کو تاہی کو یا ایسی سوچ کو چھپائیں مت جو کہ آپ کے لئے نقصان دے ہو اور خاص طور پر اگر آپ کسی عودے پر ہیں اور کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کمیونکیشن میٹر کرتی ہے نمبر سیکنڈ پوائنٹ جو یہ ڈراما سیریل ہمیں دیتا ہے اس ڈراما سیریل میں آپ نے بہت سے پوائنٹس کے اوپر ایسے دیکھا ہوگا کہ یہ ارتغول خود بھی اور اس کے ارتغول جو لوگ ہیں وہ یقین کے ساتھ چلتے ہیں یقین پہلا یقین اللہ کے اوپر یقین اور دوسرا یقین جو آپ کا لیڈر ہے آپ کا اس کے اوپر یقین نمبر تھرڈ کہ آپ کسی کی بات سے کیا مقصد اخص کرتے ہیں سلاحو دینا یوبی کا ایک بڑا پیارا واقعہ اس ڈراما سیریل کے اندر مثال کے طور پر پیش کیا گیا اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جب مسجد اقصہ میں ایک ممبر رکھنے کی خواہش کسی ایک ممار نے ظاہر کی تو سب لوگ اس کے جو خوبصورتی ہے اس سے متاثر ہوتے تھے لیکن سلاحو دینا یوبی کیوں بنا سلاحو دینا یوبی خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوا سلطانہ دین ایوبی نے وہ ایک نکتہ اخذ کیا کہ بھئی وہ کیا چاہتا ہے مسجد اقصہ مسلمانوں کی ترقی ایک اس کا خواب اس خواب کو وہ پیچھے لگا اور پھر وہ سلاحو دینا یوبی بنا نمبر تھرڈ کہ انسان ہماری یوت جو انسہ ہے وہ پاکستان سے بے شک بہت محبت کرتی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن ایک غازی بننا ایک مجاہد بننا اور ایک شہید کا رتبہ پانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے اور اس کے لئے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ عملی جامعہ پہنائیں اپنے جذبے کو اپنی جوش کو آج ہم سٹیٹیسز تو بہت لگا رہے ہیں ہم ان کے ڈیپیز لگا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ان کے ڈائیلوگز ہم چونسہ دہراتے ہیں اور ڈائیلوگز یوز بھی کر رہے ہیں لیکن اگر وہ ہی چھوٹا جوک ریک کرنے والی بات ہے کہ اگر ہمیں دھوپ کے اندر دہی لینے جانا پڑے تو ہم لوگ نہیں جاتے ہیں اگر ہمیں کہیں لائن میں لگنا پڑے ہم دھوپ میں ہم لوگ نہیں لگ سکتے اور اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھی انپیڈ آپ کسی ملک کے لیے اپنی جان کی بازی کے لیے لڑنے پریکٹس کرنے کے لیے جلے جائیں تو ہم نہیں جائیں گے کوئی بھی چیز پریکٹس کے بغیر جونسہ ہے وہ نہیں ہوتی آپ اپنے جذبے سے ایک دم سرحت پہ جا کے اپنے ملک کے لیے جان قربان نہیں کر سکتے وہ جان شاید آپ کی ضائع ہو جائے لیکن جان وہ قیمتی ہوتی ہے جو کہ لڑکے جونسہ ہے وہ آپ محافظ کر رہے ہیں شہید کا رتبہ وہ ہوتا ہے تو ایسے بہت سے میسی جیز ہیں اس ڈراما سیریل میں جس کو ہم مخص کر سکتے ہیں تو آج میں نے آپ کو تین پارچ بتائیں انشاءاللہ تالہ نیکس سیتیس کے اندر جونسہ ہے ایسے مزید نیکس ایفی سورس پہ ہمارے لیے ہم احساسات کے اوپر ایموشنز کے اوپر اور اٹھگول کی لف سٹوری پہ بھی بات کریں گے کیا یہ غازی صرف جونسہ ہے مجاہت سختل ہوتا ہے مجاہت سختل ہوتا ہے